بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو این اوڈر ویلاغ امید کرتا ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے تو چلیے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائیٹ نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تو جی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ آج ہے فورتھ مارچ اور آج ہمارے جا رہی ہے ٹریپ کالیج کی جیسا کہ آپ نے پچھلے ویلاغ میں دیکھا ہے کہ کالیج چپ کی شاپنگ کرنے کے تو ابھی آیا ہوں باربرا کے پاس بال وگرہ آکھتوانے خرشت کروانے تو ابھی درستے بال شال کرتے ہیں دن اس کے بعد گر جائیں گے گرزا کے نہا کے اور کپرے وگرہ چینج کر کے پیر جائیں گے کالیج دن کالیج تقریباً آٹھ بجے انہوں نے کہا ہے کہ شام کو آٹھ بجتا کہ آپ پہنچ جائیں گے آٹھ ہیا ساڑھی آٹھ تقریباً ہم اسنے بچ تک پہنچ جائیں گے کالیج تو پھر کالیج سے بس اس ارینج ہے ادھر کی کالیج آنوں کی تو پھر اس پہ ہم جائیں گے سلام آباد تو خیل ابھی والکٹ آتی ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کو تیکھتے جائیں گے تو جی اپنا خطو گیا رہا اور بال چال کے ٹوالی ہے ابھی چلتے ہیں گر ابھی تائم بھی کہہ لیں کہ تقریباً ساتھ بیس ہو گئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گر گر جا گے پھٹا پھٹ سے ریڈی ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھیں کپلے گرہ چینج کرتے ہیں پھر چلتے ہیں کالیج تقریباً انہوں نے آٹھ پیجے کا بولا تھا لیکن ہم کھل لیٹ جائیں گے تو خیر ابھی آپ سے ملتے ہیں گر جا کے چلیے پھر چلتے ہیں تو جی الحمدللہ گر آ گیا تھا گر آتے ہی کہہ لیں کہ ٹائم بہت کم تھا اور جب گر آیا پھر ویلاغ نہیں تب بنا سکا کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا فٹا فٹ سے آپ کے نہایاں نہا کے ابھی کپلے گرہ پہنے ہیں ابھی بس یہ شوز رہے ہیں پہنے والے ابھی یہ فٹا فٹ سے یوز پہنتا ہوں تو پھر ہم ایک دم ریڈی ابھی یہ شوز پہنتے ہیں ابھی ٹائم بھی کہہ لیں کہ تکی بھل آئی تینک کئی ساڑھے نو کا ٹائم تو ہو جگا ہے تو خیر ابھی فٹا فٹ سے شوز پہنتے ہیں راب سے ملتے ہیں شوز پہن کے تو جی الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہوں ابھی نکلنے لگے در سے کالیج کے لیے ابھی تقریبا ٹائم ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم کہہ لیں کہ دس بچ کے پینتیس منٹ دس بچ کے پینتیس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی ہم ہی دس نکلیں گے کالیج کے لیے ہی دس سے پاپا چھوڑ کے آئیں گے کالیج اور دین پھر کالیج آگے ان کی ٹرانسپورٹ ہے اور پھر اس کے اوپر ہم جائیں گے اسلام آباد تو ابھی پھر ہی لیٹسلی ہو گیا ہوں کہ یہ جو بیگ آپ کو نظر آ رہیے باتا اس میں میں نے رکھنے تھا اپنے اڈپٹر وغیرہ اور اس کے بات پاور بینک وغیرہ لیٹس وغیرہ اس موبائل کی اور دوسرے موبائل کی تو اس لیے یہ بیگ نے تھا میر رہا تو میں ڈونڈ رہا تھا کافی دیر سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اسے ڈونڈنے میں لگا ہے تو یہ دوبائی سے کیمرہ لے کر ایسے پاپا نہ میرے لیے تو یہ کیمرے کا بیگ ہے اس میں پھر میں نے وہ سارا اپنا اسمان ارجسٹ کیا تو ابھی ہی چلتے ہیں کالیج اور آپ سے ملتے ہیں کالیج جا کے تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جب ہی گاری بھائی نکان لی تو ابھی چلتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں آپ کالی جا کے تو جی الحمدللہ کالیج پہنچ گئے ہیں اور اب ہی چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ کامتر دیر سینہ اندر کیونکہ بھی تقریباً یہ آرہا ہو گئے ہیں تو خیر ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں تو جی الحمدللہ کالیج کالیج کاندر آگا ہوئے تھے اور ابھی بیٹھے ہوئے تھے ریسپشن والی سائٹ پہ تو ٹریپ کہہ لیں کہ کچھ لیٹ اور تقریباً بھی ابھی اس ساڑی آ رہا ہوئے ہیں تو تقریباً تقریباً بری بھی جلدی نکلی نا تو کوئی بارہ ساڑے بارہ ایک ویچ تک نکلے گی تو خیر ابھی آئے ہیں ترہاں کافیٹری والی سائٹ پہ اور ساتھ میں اپنا حیدر بھائی زین تراب اظہار وہ اپنے کنڈین والے بھائی تو ابھی ایدر سے کچھ ہلکہ خلکہ لیتے ہیں کھانے کے لیے تو جی ابھی آئے ہیں کلاسیز والی سائٹ پہ پہلے سیپشن پہ تھے تو ابھی انہوں نے کہا کہ آپ پیسا کریں کہ آپ اپنے اپنی کلاسیز میں چلے جائیں اور یہ رہی جی ہماری کلاس آر بی سکس اور دین آپ نے دیکھی ہو یہ پہلے بھی ہماری کلاس وہ آگے فلکس کا کام کرا ہے بھائی سار نے باقی آپ میں پہلے بھی دیکھی ہو یہ کلاس تو خیر ابھی آپ سے ملتے ہیں جیسے ہی ہمیں باہر بلاتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی کہہ لیں کہ کوئی تقریباً ایسا کہ آپ کو بت دیئے کہ میں ساڑھے نو یا ساڑھے یارہ نہیں ساڑھے یارہ بجے ہی طرح آیا تھا کالیج تو ابھی ایک بج کے سولہ منٹ ہو رہے ہیں ابھی بچے بجے سن بیٹھتے ہیں سٹارٹ ہوئے ہیں انہوں نے مطلب اتنا لیٹ کیا کچھ بچے ہیں تو جب تقریباً آٹھ بجے گئے ہیں اور یہ اپنا کلاس آلوں میں یہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہی آٹھ بجے کا آیا ہے یہ اور یہ ابھی چلتے ہیں بس میں اور آپ سے ملتے ہیں ابھی بس میں بیٹھ کے اس جگہ پہ شور کافی زیادہ تھا جس وجہ سے میں آئے وائس کارڈ نہیں کٹ سکا ادھر جی ابھی بچے بسیز میں بیٹھ چکے ہیں اور کچھ بسیز آگے جا چکی ہیں اور کچھ ہدھر کھڑی ہیں اور ابھی جو ہماری باس ہے یہ بھی چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور پھر ہم نے کالیج کو بائی بائی کیا اور اپنی جڑنی سٹارٹ کر دی تو جی الحمدللہ کالیج سے نکل آئے ہیں ابھی پہلے کے راستے میں سیال پورٹ کی کافی پیچھے رہا گیا ہے تو میں ویڈیو بنانے لگا تھا کافی دیر پہلے کالیج سے نکلتے وقت لیکن گاری میں سانگز لے گئے تھے تو ابھی انہیں مولا کلومیٹ باند کرنا سانگز میں نے ایک ویڈیو بنانے لیے پھر اس کے بعد لگا لے گا تو خیر ابھی راستے میں ہیں تو یہ بھی ہمارا سٹیو بائی لالا موسا کھا رہی ہیں تو یہ انہوں نے کالیج بائی نے دیا چیک کر دیں اس کے اندر ہے کیا اس کے اندر ہے جی ایک سینڈویچ جوس بسکٹس اور کیک ابھی کھانتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں کھا کے تو جی جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ ابھی ہم نے لالا موسا کھاریاں سٹیک لیا ہے تو ابھی ادھر تک ہیپن کہہ لیں کہ ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے کا تو سٹے ہوگا ادھر تو تب تک ہم نے سوچا چلو کچھ ہلکا بھلکا کھا لیا جائے کیونکہ اس کے بعد سٹے کوئی نہیں اس کے بعد سٹے کوئی نہیں اس کے بعد اس کے بعد سلام آباد جاکش دے کریں گے تو پھر اسی لئے ابھی ادھر کچھ ہلکا بھلکا کھاتے ہیں اور جیسا ہی ہمارا آڈر آتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم دوس کھاتے ہیں تو جی الحمدلللہ اپنا جو کھانا ہے وہ آگیا ابھی کھاتے ہیں ابھی بھوک اتنی نہیں ہے لیکن لگی ہویا لیکن اتنی زیادہ بھوک نہیں اس لئے ہلکا بھلکا کھاتے ہیں تو جن اس کے بعد تقریباً ادھر سے ہمیں اسلام آباد کوئنس سے پہنچتے ہیں لیکن دو ڈائی تین گٹے لگ جائیں مینیموم بھی اتنا ٹائم ہمیں لگی جائیں اس کے پھر سوچے چلو کچھ ہلکا بھلکا ہو جائیں تو ابھی یہ کھاتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں کھا گئیں تو جی الحمدللہ ابھی کھانا شانا کھا لیا ابھی اسد کی جو بس ہے وہ دوسری اور میری بس ہے دوسری بس یہ ڈیفرینس ہے باقی سٹیو گرا کٹھی ہوتا ہے تو خیر ابھی بسیز میں بیٹھتے ہیں اور ابھی جو نیکس ٹاپ ہوگا وہ ہوگا اسلام آباد جا کے فیصل ماسکی اس سے پہلے کوئی سٹاپ نہیں ہوگا تو خیر ابھی چلتے ہیں بس میں اور آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد موسیقا ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے آئے ہیں فیصل ماس کی اوپ ادھر انہوں نے بولا کہ فجر کی نماز کی طرح پڑھیں گے لیکن ہم لیٹ ہو گئے ہیں ادھر آتے آتے ہیں ابھی 6.42 ہو رہے ہیں تو خیر ابھی شوز میں نے ادار دیا ہوئے تھے گاری میں کیونکہ یہ ادھر سے آگے سے لگ رہے تھے تو ابھی اپنا شوز پہن رہے ہیں شوز پہن کی پہر چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں تو جی الحمدللہ الحمدللہ اسلام آباد پہسل ماس کی پہنچ چکے ہیں میں تو کہہ لیں کہ جب در سے لالا موسیٰ کھاریاں سے ہم نے وہ کھانا کھایا ہے اس کے بعد گاری میں آگے بیٹھا ہوں اور ٹوٹلی سویا آیا ہوں تقریباً دو سے ڈای گھنٹے کا سفر تھا یہ اور دو گھنٹے تقریباً میں سو کے آیا ہوں کیونکہ نید بہت زیادہ آ رہی تھی ٹائم بھی کافی تقریباً چار کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر میں سو گیا تقریباً دو گھنٹے سویا تھا اور ابھی کچھ تیر پہلے اٹھا ہوں اور ابھی ادھر پہنچ چکے ہم اسلام آباد تو جی ابھی فیصل مسجد کے اندر آ گئے ہیں اور جو شوز ہیں وہ وہ ادھر اتار دی ہیں تو ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں فیصل مسجد میں نے پہلی بھی آیا ہوں پہلی بھی ایک دفعہ آیا تھا وہ آیا تھا سکول ٹرپ کے ساتھ اور سیکنڈ ٹائم بھی لیکن سیکنڈ ٹائم میں آیا ہوں کالیج ٹرپ کے ساتھ تو خیر ابھی چلتے ہیں اندر آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں تو جب ہی آیا ہوں فیصل مسجد کے فرسٹ فلور پہ یہ انہوں نے فرسٹ فلور بنائے سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی سودرزٹ کا آپ دیکھیں کتنا پیارا سین بنا ہوئے اور یہ نیچے فاؤنڈین ابھی یہ فلحال بند ہے پانی وگرہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور وہ رہی فیصل مسجد اور یہ رہے ہم ابھی گوم رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ خود دیکھ رہے ہیں اچھی طرح ابھی کہہ لیں کہ اگر نماز کے ٹائم آتے ہیں پھر جو فیصل مسجد اندر سے ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو اندر سے وہ صرف نماز کے ٹائم کھل دی ہے اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے تو ابھی فجر کی ٹائم مانا تھا ہم نے لیکن وہ لیٹ ہو گئے تو ابھی ہے اندر تو نہیں جا سکتے تو جی ابھی فیصل مسجد سے بائی بائی ابھی چلتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے سیور ادھر سے ہمارا ہوگا بریک فاسٹ اور دن اس کے بعد پھر آگے ہم جائیں گے جدر بھی جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ابھی چلتے ہیں ہم ناشتہ کرنے تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو جی ابھی آیا ہے ہم دامنے کو پہلے مجھے یہ تھا کہ میبھی وہ ناشتہ کر رہا ہے پہلے لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ ناشتہ نہیں پہلے ہم آئیں گے دامنے کو دامنے کو اسے مطلب کیدر سارا ایکسپلور کریں گے اس جگہ کو دن اس کے بعد ناشتہ کریں گے تو ابھی یہ رہی اپنی بسز تو ابھی اوپر چلتے ہیں پہلے ہی کافی اوپر آجھوکے ہیں اور ابھی اور اوپر چلتے ہیں تو اوپر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو جب یہ دامنے کو کی پہاریوں پر اوپر چلتے ہوئے اسی ہے جیسے کوئی مونٹ ایویرس کی پہاریوں پر چلتے ہیں کافی دور سے آتے آتے ابھی اور اوپر جا رہے ہیں اور برا خوفناک سا راست ہے پہلی دفعہ ہوں اس سائیڈ پر میں مطلب دامنے کو پہلی دفعہ ہوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوا تو خیر آگے بھی جلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں آگے کہ آگے کیا سین ہے تو جب یہ آئے ہیں دامنے کو کے بلکل ٹاپ پہ ادھر سے پورا اسلام آباد دکھائی دیر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جی کمپلیٹ اسلام آباد اور یہ فیصل ماسکی جیدر ہم ابھی سب سے پہلے گئے تھے اور یہ رہا سینٹوریس یہ کہلیں کہ تقریباً پورے کا پورا اسلام آبادی دیسن نظر آتا ہے تو خیر ابھی در پچرز گھر ابنائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد پھر جائیں گے ہم نیچے کیونکہ کافی اوپر آئے ہوئے ہیں تو پھر نیچے جا کے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ناشتہ کرنے پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے اس نے بیسی کلی بتایا کہ یہ بلیا کی خوبصورت ایک ویو ہے اور یہ یہاں پہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد یہ کونہ ہے اور اس طرف یہ دوسرا کونہ ہے نی سار ایک جگہ پہ آپ کو یہ پورا شہر بچھا ہوا نیچے نگرہ کہ کس جگہ پہ ہے یہ آپ کے سامنے یہ بلکل سار وہ سامنے شکر پڑھی ہیں وہ جو پہڑی در میں آنے آپ کو نگرہا ہیں گے بے سی کلی شکر پڑھی ہیں جو ایری ہے وہ راوال پندی کلی ہے اچہ لیکن یہ دونوں شہر جڑوا شہر کے لانے ہیں راوال پندی اور اسلام آباد راوال پندی اور اسلام آباد جوا جڑوا شہر کے لانے ہیں ملکل صاحب بیسیکلی پلاننگ کی گئی کہ جتنی آبادی کا آرہی ہونا چاہیے اتنا ہی جنگلات کیلئے ہونا چاہیے یہ آبادی اب ہمیت سے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہوئی ہے جب ہم اندر شاہد یہاں پہ آئی تھے اتنی آبادی ہی گئی لیکن اب بھی دیکھیں اتنی شاہدیں شاہدیں اپنے شاہدیں اپنے شاہدیں اور بلینہ وہ شاہر میں دیکھ رہا ہوں آپ گوگل کریں آپ کو دنیا کے خوبصورترین کیپٹلل سٹی ہیں ان میں سے آپ کو اسلام بات کریں نام نظر ہے یہ جو جڑ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہاں کو موسم ہے ایسی لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک دور مہینے باہد آئیں گے بس کوئی ویو چینج ہوگا رات کو آپ آئیں گے تو یہ ایسا چکورا شہر ہاں جیسے جگمک جگمک کرتا ہو چونکہ صرف لائٹے ہیں صرف لائٹے ہیں بہرحال ہم گلز یہاں نہیں آئیں گے وہ آئی ہی نہیں ہیں ہم نے بیسکلی بیسکلی یہ ہم نے پلان کیا کہ ہم تھوڑا ٹائم فیصل مستد میں گزارتے ہیں وہاں سے ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ رہے ہیں ناشتہ بگر کرتے ہیں پھر ہم نے جانا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس پار وہ پیچھے دوند میں ہلکی کہ آپ کو اسے کر کے نظر آئیں گے وہ ہے پاکستان مونومنٹ اس کے بعد ہم وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہائی کردی ہائی کردی سبسکرائب اس چینل اور لائک اس ویڈیو زائم حیدر زائم حیدر تو جی بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی کہ دامنے کو میں ہم جو اس کا ٹاپ پوائنٹ ہے جو کہ وہ ساتھ بتا رہے تھے ہمیں سوچ کے یہ بنایا تھا کہ ادھر سے پورے کا پورا اسلام آباد نظر آئے تو وہ آپ کو بھی ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا اور واقعی ہی ادھر سے پورے کا پورا اسلام آباد نظر آتا ہے بلکل تو خیر ابھی جا رہے ہیں ہم واپس گاریوں میں اور اس کے بعد ہم گاریوں بیٹھ کے جائیں گے ناشتہ کرنے ناشتہ کرنے جائیں گے کدر سیور ادھر سے ناشتہ کریں گے تو جی ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیور فوڈز کدر ابھی ہمارا ہوگا کہلیں کہ بریک فسٹ اور بریک فسٹ ہوگا ہمارا آج تقریباً تس پچھ کے انیس منٹ پہ آج ہمارا بریک فسٹ ہوگا بھی اسے بریک فسٹ کرتے ہیں اور دن پھر اس کے بعد جیسا جائیں گے میں بھی ہمارا 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 اور پھر ہمارا 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 اور اس سے آگے جو گا وہ آپ کو نیکس مارا ہمارا ملے گا جی ابھی سیور فوڈ کے اندر اکر بیٹھیں اور ابھی دیکھیں ہمیں یہ یہاں آشکر درو ہاتے ہیں ٹھیکپنندرہ منٹوں میں بیٹھے ہوئے اور میں نے جو ایک بہل کے اندر اصد یہ بھی ہی نہیں ہے اور جو میرا مبال ہے وہ آپ میں دکھاتا ہوں وہ اوپر میں دیکھیں وہ ادھر یہ جو فیان میں اس کا سوچ بوڈتا ہے ادھر میں نے اپنے مبال چارجنگ پہ لگا دی ہے ساتھ اور پینگ چارجنگ پہ لگا دی ہے یہ جو مبال ہے یہ اصدت کے مبال ہے پاور بینک اور مبائل دیکھتے ہیں کہ کتنا چارج ہوئے ہیں ایک سیکنڈ زین بھائی یہ ہم نے برا جوگار لگایا ہوا تھا تو جی اپنا جو مبائلہ وہ چیکی ہے وہ تقریباً چالیس پرسنٹ کی پنتالیس جب میں نے لگایا تھا تو اتنی کوئی خاص چارجنگ نہیں کیونکہ میں نے لگایا تھا پہلے پاور بینک کو چارج لگایا تھا پہلے پاور بینک سے میں نے خون چارج لگایا تھا ای فون ہے جو اس کی تقریباً 54% پہلے چارج ہوئے تو خیر ابھیل پاور بینک کے دو سال چارج ہوگئے ہیں تو اس سے اتقریباً سبتہ رہاں 80% چارج کر لگا میں تو خیر آج کا ویلاغ یہی پہ حتم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میراج کا ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میراج کا ویلاغ اچھا لگا ہے تو اس ویلاغ کو اپنے فیمیلی ممبرز کے ساتھ ضرور شے کیجئے گا ملتے ہاں آپ سے ایک نئی ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعوں میاد رکھئے گا اللہ نے یہ بات